ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دبائی کے ایک ایسا شاندار اور حیران کر دینے والا منصوبہ جس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے اور اس منصوبے کے تحت لوگوں کو کس قدر فائدہ ہو گا یا پھر نقصان اور لوگوں کو ایک سو سال تک زندہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد بھی زندہ رہیں تو یہ ان کی قسمت لیکن سو سال کی صحتمند زندگی جائیں گے اس پروجیکٹ کے بانی کون ہے اور اس نے یہ منصوبہ بنانے کا اعلان کیوں کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب نے پاکستانیوں کا پندرہ بندوں پر مشتمل ایک گروپ پکڑا گیا جس میں تیرہ پاکستانی اور دو شامی شامل ہیں اس گروپ نے سعودی عرب میں کون سے شرمناک کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں گریفتار کیا گیا یہ سب کچھ بتائیں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مگر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور چینل کو نہیں سبسکراب کیا تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے شیئر کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا ناظرین بڑے افسوس کی ساتھ اس بات کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہم پاکستانی اپنے ملک میں بھی اور بہت جا کر بھی ایک جیسے ہی رہتے ہیں سعودی عرب میں پندرہ بندوں پر مشتمل ایک گروہ پکڑا گیا ہے جس میں تیرہ پاکستانی اور دو شامی شامل ہیں یہ پندرہ بندے سعودی عرب میں گاڑییں چوری کر کے ان کے پرزے پھر مارکیٹ میں فروغ کرتے اب شامیوں کے حال پر بھی اللہ رحم کرے اپنے ملک میں خانہ جنگی تھی کھانے اور چھپنے کو جگہ بھی موجود نہ تھی پھر جب سعودی عرب ترکی افغانستان پاکستان امارات نے اپنے ملکوں میں انہیں جگہ دی اور روزگار فراہم کیے تو ان ملکوں میں جا کر یہ لوگ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ حکومتوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ اچھائی نہ کرے تو بہتر ہوگا پہلے بھی شامی لوگ اس طرح کے کیسز میں پکڑے گئے تھے مگر اب شامی پاکستانیوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں یہ پندرہ لوگوں پر مشتمل گروپ دراصل وہاں پر موجود لوگوں کے گروہ کے باہر سے گاڑیاں اٹھا کر جن گاڑیوں کو ڈانچہ بچتا اس کو سٹیپ میں یہ لوگ فروغ کر دیتے اب تک کی ریپورٹ کا مطابق اس گروپ نے بیس کے قریب گاڑیوں کو چوری کی تھی جن میں سے نو برامت ہو گئی اور یارہ گاڑیوں کے پرزے کر کے انہیں بیج ڈالا دوستو اگر کسی بندے کی ایک لاکھ ریال میں کار تھی تو انہوں نے وہ گاڑی تیس سے پینتیس ہزار میں پرزوں کی صورت میں فروغ کی یہ بدبخ قسم کے لوگوں کو انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا تفتیش میں یہ سب کچھ سامنے آئے گا کہ ان لوگوں کے مزید اور کتنے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی سرکاری افسر تو نہیں ملوث تمام انویسٹیگیشن کے بعد اور لوگوں کو بھی گرفتار کیے جائے گا پندرہ بندوں پر مشتمل گروہ کو اب ڈیپورٹ کر کے پاکستان نہیں بیجے جائے گا بلکہ وہاں کے قانون کے مطابق سزا پوری کرنی ہوگی اور انہوں نے جو نقصان کیے وہ ہر صورت میں ادھا کرنا ہوگا پھر پاکستان بیجے جائے گا اس کے بعد انہیں دوبارہ اجازت نہیں ہوگی سعودی عربانی کی چاہے وہ حج کی صورت میں ہو یا پھر عمرے کی اب ان لوگوں پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی ہے انہی گٹھیے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان پر پابندی لگ رہی ہے اب کوئی کنٹری پاکستان کو ویزا بھی نہیں دیتا کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو گیا نالین اب بات کرتے ہیں یو اے ای کی عجیب و غریب منصوبے کے بارے میں جس منصوبے کے بانی اکتارک ہے ایک منصوبہ یو اے ای کی حکومت اور فائیو اسکول لیب کے تحر شروع ہو رہا ہے جس میں لیب کے اندر موجود ٹیسٹنگ خوراگ علاج خلیوں کے اوپر ریسرچ ڈی این اے کو دیکھنا ان کی بیماریاں دور کرنا بہت سارے ٹیکنولوجی کی مدد سے لوگوں کو سو سال سے اوپر لے جائیں گے بضائے تو یہ بات کافی عجیب لگ رہی ہے مگر یہ حقیقت ہے نالین اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ کیا یہ شریعت کے خلاف ہے اس کا جواب ہوگا بالکل بھی نہیں کیونکہ یو اے ای کے گورنمنٹ نے علاج کے طور پر عدویات اور ٹیکنولوجی کی مدد سے لوگوں کو صحت مند اور چاکو چوبند رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا ان لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے جو دنیا میں لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں اللہ ان کو محنت کا بدلہ عطا کرتا ہے اس لیپ کا منصوبہ یہ ہے کہ انسان کے جسم پر بڑی عبارقی کے ساتھ ابتدائی طور پر ہی تحقیقات شروع کر دی جائے گی اور انسان کے ڈی اے نے کھولیے تمام چیزیں یعنی جہاں سے بیماری کے شروعات کا آغاز ہوتا ہے ان پر یہ لیپ تحقیق کرے گی ان کو فوڈ سپلیمنٹ بھی دی جائیں گے اور ان کا لائف اسٹیل بھی تبدیل کیے جائے گا سونا کب ہے ورزش کس طرح اور کب کرنی ہے اور کھیلوں میں کون کون سے کھیل کھیل لیں اور کھانے میں کون کون سی اشیاں کھانی ہیں یہ تمام چیزیں مدے نظر رکھتے ہوئے انسان کے جسم کو بیماریوں سے پاک کیے جائے گا کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اگر کوئی بڑی بیماری شوگر، کینسر یا پھر ہپٹائٹس کی بیماری ہو جائے تب پتہ چلتا ہے جب وہ کافی حد تک جسم میں پھیل چکی ہوتی ہے پھر اچانک سے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کر انسان علاج کرواتا ہے اس لیب میں بعد ایک بینی سے ریسرچ کریں گے انسان کو اگر دس سال بعد کینسر ہونے کا خطرہ ہے تو یہ پیلے ہی جان لیں گے یعنی انسان کے ڈی ای نی سے پتہ لگائیں گے کہ فیچر میں اس انسان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے لہٰذا وہ انسان فوڈ سپلیمنٹ اور ورزش کے ذریعے پہلے سے ہی علاج شروع کر دیں گے جس کے نتیجے میں وہ انسان آنے والی تمام بیماریوں سے بچ جائے گا جب انسان کو کوئی بیماری نہ ہو اور صحت مند ہو تو انسان بلکل آرام سے سو سال کی زندگی جی سکتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے ایک پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے ہمیں زیادہ تب تک کے لیے اللہ حافظ